دوستو ایک ایسی ایف آئی آر میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو میرا ماننا ہے کہ ہر تھانے میں ایک اس قسم کی ایف آئی آر درج ہو جائے تو جھوٹے پرچوں کا خاتمہ ہو جائے یہ ایف آئی آر ہے چودہ سو دو بٹا چوبیس تھانہ فتح شیر زلہ ساہیوال ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساہیبہ ساہیوال کی جانب سے جن کا نام ہے گزالہ یازمین ببر شیرنی جج ساہیبہیں گے اور کیا کمال کی ایف آئی آر درج کروائی ہے کہ ایک مقدمہ شیباز نامی ملزم کے اوپر درج کیا گیا مقدمہ تھا تین سو پچاسی بٹا چوبیس تھانہ فتح شیر زلہ ساہیوال اس مقدمے کا جو جرم تھا وہ تھا نائن سی یعنی چرس کا جھوٹا مقدمہ اس بندے کے اوپر ڈالا گیا تھا اس بندے کا جب ٹرائل ہوا تو وہ بری ہوا لیکن اس بری ہونے کے دوران اس نے ایسے ایسے ثبوت کوٹ میں پیش کیے اور وکیل صاحب نے ایسی کمال کی جرہ کی اور ایسی کمال کی ایویڈنس کو کوٹ میں پیش کروایا کہ جج ساہیبہ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ مقدمہ نہ صرف جھوٹا تھا بلکہ یہ ریکاوری پولیس کی جانب سے ڈالی گئی ہے میرے دوستو جج ساہیبہ نے ایک پوری رپورٹ بنا کر تھانے میں بیجی اور نائن سی کا پرچہ جو ملزم پر دیا گیا تھا جج ساہیبہ نے نائن سی کا مقدمہ ان تمام پولیس افسران پر دیا جن کا نام ہے حبیب اقبال سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر تفتیشی افسر گلام ابباز ریکاوری میمو کے دو جھوٹے گواہ تھے جن میں ایک اے ایس ای امتیاز احمد تھا ایک کانسٹیبل توصیف نسرت تھی اور ایک مہرر تھا ہیڈ کانسٹیبل تصور حسین اور ایس ایچو کے اوپر بھی پرچہ دیا جاز اسلام اس کا نام ہے ان سب کے اوپر نائن سی کا پرچہ دیا جج ساہیبہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو ریکاوری ملزم نے نہیں دی یا جو ریکاوری ملزم سے نہیں ہوئی وہ ریکاوری ان پولیس افسران نے جھوٹی ڈالی ہے تو یہ نائن سی کا مقدمہ ان پولیس افسران کے اوپر دیا جائے میرے دوستو چرس کے جوٹے مقدمات میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ صرف دو پرسنٹ مقدمات کے اندر سزا ہوتی ہے اور اٹھانوے فیصد مقدمات میں بندے بری ہو جاتے ہیں جوٹی ریکاوریاں پڑتی ہے کہیں سے اٹھایا کہیں پر پیش کروا کے مقدمہ درج کروا دیا میرے دوستو تمام پرچوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مخبر خاص کی اطلاع کے اوپر ہم نے اس کو بامداد ہمراہیاں پکڑا تو نیلے رنگ کے شاپر میں برون رنگ کی چرس ہم نے پکڑی تو وہی تیرہ سو ساٹھ چودہ سو چالیس پندرہ سو بیس گرام چرس نکل آتی ہے اور یہ ساری ریکاوریاں پولیس اپنی مرضی سے ڈالتی ہے اور کسی بھی بندے کو پابندے سلاسل کرتی ہے آپ نے دیکھا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ماتی اللہ جان صاحب کی اوپر ایک ایف آئی آر درج ہوئی منشعات کی بڑی جھوٹی ایف آئی آر درج ہوئی اور یہ ایف آئی آر کے جو سلسلے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں پی ٹی آئی دور ایک امت میں بھی چرس کی جھوٹی ایف آئی آر ہوئی رانہ سراؤلہ کی اوپر ہم نے اس کی بھی سخت مضمت کی کہ ایک پولیٹیکل نمائندے کی اوپر آپ اگر چرس کا جھوٹا پرچہ ڈالیں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی جھوٹے پرچے ہوں گے آج دیکھیں مطی اللہ جان کے اوپر جھوٹا پرچہ ہوا جھوٹے پرچوں کی کیا کہانی بتاؤں کہ یہاں پر مجھے تیس سے پینتیس نام علوم پولیس حیلکاران گرفتار کر کے لے کر گئے آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی کہ کن پٹی پر پسٹل رکھا میرے میں نہ حدتہ تھا تیس سے پینتیس پولیس حیلکاران نے میرے اوپر تشدد کیا مجھے نہ صرف تشدد کیا بلکہ میرے اوپر پرچا دیا کہ میاں عبدالمتین نے پولیس کی وردی پھار دی ہے میرے دوستو میں نے وردی نہ پھاری تھی لیکن میرے اوپر یہ جھوٹا مقدمہ درج ہوا اور پھر میجیسٹریٹ صاحب کو میں نے کہا کہ جناب یہ ویڈیو دیکھیں سوشل ویڈیا پر وارل ہوئی پڑی ہے آپ اس میں دیکھیں کہ میں نے کیا پھارا ہے میجیسٹریٹ صاحب کو پتا تھا کہ میں نے وردی نہ پھاری ہے اس کے باوجود انہوں نے مجھے جوڈیشل کر دیا اور پھر اس مقدمے کے اندر میری زمانت ہوئی لیکن ان پولیس حیلکاران کے اوپر کوئی کاروائی نہ ہوئی جنہوں نے جھوٹا پرچا کروایا یہ میڈم گزالہ یاسمین نے ایک مسال قائم کر دی ہے پورے پاکستان کے ان تمام جلس کے لیے جو بلکل خاموش اپنی سیٹ پر بیٹھے دیکھتے ہیں کہ جھوٹے پرچے ہو رہے ہیں ان کو پتا بھی یہ جھوٹا پرچا ہے اس کے باوجود فالس ٹیٹمنٹ بھی آتی ہے فالس ایویڈنس بھی آتا ہے لیکن ایکشن نہیں لیتے اپنی جوڈیشل پاور کا استعمال نہیں کرتے اگر ججز اپنی جوڈیشل پاور کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو پورے ملک میں انصاف کی حکمرانی قائم ہو جائے گی میڈم گزالہ یاسمین اگر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں میں دو ہاتھوں سے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ جو نیک کام آپ نے کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے اس کا جر صرف انشاءاللہ آپ کو اللہ دے گا جزاکلہ